زیدلی انشیار ہریانہ کے خاص کارکرم سنو سرکار کی مہم کا ایک بار فرص سے اثر ہوا ہے اور یہ خبر ہماری مہم رنگ لائی ہے ایک بار فرص سے سنو سرکار کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے دراصل سنو سرکار کارکرم میں ویدھائک نریندر گپتہ کی فرید آباد ویدھان سبا اور کیمنٹ وینتری مول چندر شرما کے کارالے کے باہر سات لگتی ہوئی سیکٹر آٹھ کی سڑک پر بنے ہوئے گڑھوں کے کاران وہاں چالکوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس خبر کو ہم نے پرمکتہ سے اٹھایا اور ویدھائک نریندر گپتہ کو حالات سے عوقت بھی کرایا حالانکہ اس وقت ویدھائک جی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے سڑک میں گڑھوں کی بھرمار ہے اب دارے یہی سڑک ہے وہ جسے ویدھائک نریندر گپتہ نے یوروپ کی سڑک بتایا تھا وہیں اب پرشاسن کی نین ٹوٹی ہے خبر دکھا جانے کے بعد پرشاسن نے گڑھوں کو بھرنے کا کام کیا ہے اس کے بعد اس بدحال سڑک پر سفر کرنے والے وہاں چالکوں کو رہت ملے گی وہیں سمسیہ پر پرشاسن کے سنگیان لینے پر وہاں چالکوں نے زی میڈیا اور ویدھائک کا آبھار وقت کیا بتایا جا رہا ہے کہ ویدھائک نریندر گپتہ نے سڑک کا دورہ کیا تھا اس کے بعد یہ گڑھے بھروایا گئے ہیں اب ہم آپ کو ویدھائک نریندر گپتہ سے اس مددے پر ہوئی باتچیت بھی سنانے جا رہے ہیں امیت اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں یہ کونسی سڑک ہے کیونکہ میرے ساتھ ویدھائک نریندر گپتہ جی چھوڑے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولچان شرما جی کے دفتر کے باہر کی جو سڑک ہے وہ بن چکی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کہاں ہیں آپ کسی دوسرے کاریلے پر تو نہیں پہنچ گئے یا ہمیں کوئی غلط فیم نہیں ہو رہی ہے ہمیں کوئی غلط فیم نہیں ہو رہی ہے کہ میرے اُلٹیات پر جمعیر مندری موزن شرما کا سیکٹر آٹھ کا کارل ہے اور یہ سیکٹر ساکھ اور آٹھ کو جوڑنے والی سڑک ہے اور جو سامنے سیکٹر دس کو جا کر سیدھے جوڑ دیا یہ وہ مکھے سڑک ہیں یہاں پر سر نریندر جی آپ نے سنا سیکٹر دس کو جوڑنے والی سڑک ہے جس کا حال خستہ ہے پوری روڑ کو ابھی پتھرکار سے بولیے کہ اس کا فوٹو ابھی بھیجے گا آپ کو بلکل ایڈیا کی خبر کا ایک بار پھر بڑا اثر ہوا ہے سنو سرکار میں خبر چلنے کے بعد حالانکہ پرچاشن کے دوارہ ان گھڑوں کو بھر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑے فیلال یہاں پر ٹیمپریری طور پر بھر دیے گئے ہیں ایسے میں یہاں سے گزرنے والے وہاں چالکوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑی راج جلول ملتی نظر آ رہی ہے کیا نامی جی آپ کا راجو یہ جو حالات ہیں یہاں پر پہلے کیسے تھے اور اب کیا فرق نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر گھڑے کچھ بھریو نظر آ رہے ہیں کیا فرق پہلے سے تھوڑا فرق ہے صحیح ہو گیا ہے پہلے زیادہ خرابتا ہے کٹے بھان بھان پھر جاتے تھے اب ٹھیک ہے تھوڑا سدھار ہوگا ہے تو کیسے ہوا سدھار ہے بھڑے ہیں کٹے بھڑے ہیں بھڑے ہیں بھڑے ہیں بھڑے ہیں بھڑے ہیں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب طور پر کہیں نہ کہیں بھڑے کے آدیش کے بعد پرشاشن حرکت میں آیا اور ان گھڑوں کو بھروا دیا گیا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تیمپری طور پر بھروایا گئے ہیں گھڑے ہیں یہاں پر پہلی جو بارش آئے گی اس کو کتنا جھیل پاتے ہیں یہ وہی سڑکیں ہیں وہی گھڑے ہیں جن کو جاتے ویدائیق نیدندر گوپتہ نے یہاں آپ یوروپ کی سڑک بتایا تھا پہلے ست کو کافی اچھی ہوگی ہے یہ سڑکیں ہیں جو گھڑے تھے ریندر گوپتہ جی کہہ رہے تھے یہ یوروپ کی سڑکیں ہیں وہ گھڑے بھروا تو دیئے ہیں تھوڑی راہت ہیں جی نیوز کے خبر کے بعد جو یہ اثر ہوا ہے لوگوں کو کافی راہت ہے کیونکہ پانی میں جب یہ پانی بھر جاتا ہے برسات میں تو یہ گھڑے دکھائی نہیں دیتے اور جس سے ہاتھ ہیں انہیں گھڑ رہتا ہے اور جی نیوز کا میں بہت دنیا بات کرتا ہوں ان کی خبر کے بعد یہ گھڑے ٹھیک کر آئے ہوئے اب آپ نے بھروا دیئے تو صحیح ہو گئے بھر گئے تھوڑا سا صحیح ہو گئے گھڑے اور کیا ہے تو کیا سمجھے حال ہو گئے یہ بھی ٹھیک ہے اب جی بارس میں ہو ہی جاتے تھوڑے گھڑے ہو ہی جاتے بارس میں روڈ ٹوٹ بھی جاتے ہیں پانی بڑھتا ہے گھڑے بھر گئے تب سمجھ سے صحیح ہو گئے تو ابھی حرام ہے تھوڑا آج ہی جو تو یہ بڑی خبر اور دراصل ہم نے اس اپنے خاص کارکرم میں اسے چلائے تھا سنو سرکار کے ذریعے اور اس میں ودایق بھی ہمارے ساتھ جڑے اور ان کے ساتھ ہمارے ریپورٹر لائیو تھے اور جس طریقے سے اس پورے معاملے کو ہم نے سامنے رکھا اور تمام پہلو اس کے سامنے رکھے ہیں اس کے بعد خود ودایق بھی اس سڑک کا معاینہ کرنے کے لئے پہنچے اور انہوں نے واقعی اس بات کو مانا کہ استطیق خراب ہے اور اس کے بعد اس میں سدھار لانا شروع کر دیا گیا ہے